اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات ایسے ہی اور میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف مصنف کے نام کے سامنے سوہاں کا نام لکھیے الطاف حسین علی شیبلی نومانی شیخ محمد اکرام سید سلیمان ندوی اب سبق کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجئے ڈائش کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کاروہ خافلے خایدی آپ خود سے کر سکتے ہیں خافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انسار اور مہاجرین کے درمیان ڈائش کا رشتہ خائم کیا کونسا دوستی برادری بھائی بہن یا رفاخت و اخوت رفاخت و اخوت آپ خود سے کر سکتے ہیں چلی پہلے کے جوابات دیکھتے ہیں شیبلی نومانی الفاروخ اور سیرت النبی سید سلیمان ندوی سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور الطاف حسین علی یادگار غالب اور حیات جعوید شیخ محمد اکرام غالب نامہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ خالی جگہ آپ خود سے کر سکتے ہیں حضرت عبد الرحمان بن اوف کو دنیا بھی جاوہ جلال سے جاوہ مال سے ذرا ڈائش نہیں تھی بے اتنائی دلچسپی محبت حضرت عبد الرحمان بن اوف کی نماز جنازہ ڈائش نے پڑھائی حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے اس کے بعد کی ایکٹیوٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے وقت مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ کے مسلمان اس کا جواب کیا ہے انسار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محقق سے مدینہ حجرت کرنے والے مسلمان یعنی مہاجر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی امہات المومنین اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اشرہ مبشرہ چلی جوابت دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن اوف کی نماز جنازہ حضرت عثمان بن افان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جاؤں جاؤں وہ ملال جلال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی اب یہ دیکھئے چار جوابات ہیں انسار مہاجرین امہات المومنین اشرہ مبشرہ ایب خاکہ ہے اسلام خبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن اوف کا نام کیا تھا خاندان کیا تھا پہلے عجرت کہاں کیا اور ان کا شمار کس میں ہوتا تھا اسلام خبول کرنے سے پہلے کنام عبد عمرو خاندان بنی زہرہ بن کلاب پہلے عجرت حفشاہ کی طرف ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا حضرت عبد الرحمن بن اوف پر ہمیشہ خدا کا خوف تاری رہتا ہے اسے احساس کو ظاہر کرنے والا جملہ لکھیے سالے اہل مدینہ ابن اوف کے مال میں شریک ہے اس بیان کے سنت پیش کرنے والے جملے لکھیے حضرت عبد الرحمن بن اوف کی خوبیہ بیان کیجئے کونسا جملہ بولے تھے حضرت عبد الرحمن بن اوف نے کہ مجھے خدش آئے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جملہ اس احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن اوف ہمیشہ خدا کا خوف راضی رہتا تھا علاوہ حضرت عبد الرحمن بن اوف دنیا بھی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اپنے وعدے کے مطابق جنت کی صورت میں عطا کرے اس لئے ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا گیا ہوتا ہوگا کہیں اسی دنیا میں نیکیوں کا بدلہ مل جائے تو آخرت کے بدلے یعنی جنت کی نام سے محروم رہ جائیں گے اگلا دیکھتے ہیں سارے اہل مدینہ بن اوف کے مال میں شریک ہے مدینہ کے تمام لوگوں کا حضرت عبد الرحمن بن اوف کے مال میں شریک ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ رضی اللہ بہت سخی فیاض اور کشادہ خلب تھے کشادہ خلب تھے خرب اور مساکین اور اہل و عیال پر بے دریخ خرچ کرتے تھے عام لوگوں کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے فائدہ پہنچتا تھا گوئے ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مال میں شریک ہوا کرتا تھا ہدایت کے مطابق حل کرنا ہے اس میں جمع کا لفظ پہچانا ہے تجارہ، ذرات، غزوات، غزوات، دولت جواب کیا ہے غزوات سات سو اٹھو کا خافلہ مدینہ گلیوں سے گزر رہا تھا سات سو عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے زمانہ کونس ہے؟ زمان حال غزوات سات سو زمان حال چلی یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ